موسیقی 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 میں گندگی کے جھے سڑکی بھی تباہا ہی کرٹو کے ڈھکن قائب ہونے سے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ میں مدوا کی سڑکی بھی تباہی کے دہانے پر نشتہ روڈ الویلہ چاک کے پیڈیسٹین بریج ایک سال سے خستہار شہری جان ہتیلی پر رکھ کر اس تڑک قبول کرنے پر مجھبور شہریوں نے شکایات کی امبار لگا دیئے بیزیو گیس مسائل سے شہری پریشان داؤچو رنگی لانڈھی اور انگی ٹاؤن کے مکین خواہ کورنگی شالتیو ٹاؤن سرجانی میں بھی مسائل کورنگی چار نمبر زمان ٹاؤن میں پانچ سال سے گیس مسائل بھارے بھرکم بلوں سے سارفین پریشان شہریوں نے شکوا کیا بیزی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے منیادی سہولیہ کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ شہر میں منکی پاکس کا خطرہ منڈلانے لگا ائرپورٹ پر تین مسافروں میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی سعودی عرب سے آنے والے مسافروں میں دورانے سکریننگ علامات پائی گی مسافی سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل اسپتال انتظامیہ کے مطابق تینوں مشتبہ مریضوں کے جسم پر سرخ دھبے پائی تھے اس ملک میں اگر کوئی ایک جماعت ہے جو غریبوں کی مزدوروں کی کسانوں کی محکوموں کی مظلوموں کی بات کرتی ہے تو وہ پاکستان بھی وہ سپارٹی ہے پشتون قوائل کی مختلف شخصیات پیپرس پارٹی میں شامل سبائی وزید سعیغری نے خوشاندید کہا بولے پیپرس پارٹی غریبوں اور کسانوں کی جماعت ہے عوان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں کراچی میں تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں قتل و غارت گری سے شہری ترک کرنے کرے گا حافظ ایمر ایمان مہنگی بجلی اور آئی پی پیس کے خیلاف میدان میں آگئے کراچی میں تیرہ مقابات پر دھرنوں کا اعلان کر دیا بولے ہر جگہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑے گے لوگ مارچ اور پہیہ جام کے آپشن بھی موجود ہے بلدہ نہ کرنے کے طرف بھی جا سکتے ہیں حکومرانوں سے اب دھرنوں میں ہی ملاقات ہوگی کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تمام حقوق ملنے چاہیے ہم یہ جیپ ریلی یہ بھی کرانے جا رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں گورک پہ بیسکلی تو آج جو بائیک ریلی ہونے جاری ہے گورک ہلے سٹیشن پہ تو ہم یہاں سے موو کریں گے گورک کے لیے آج جو بیسکلی ریلی ہونے جاری ہے آج ہماری جو بائیکرز ہیں وہ پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اس میں کچھ لیڈیز بائیکرز بھی ہیں وزیر ثقافت و سیاہا زلفکار علی شاہ کا جیپ ریلی کرانے کا اعلان گورک ہل کو سپورٹس کے ذریعے فروغ دینے پر سور بولے چونسٹ بائیکرز میں سے چار خواتین رائیجرز بھی شامل ہیں سرکوک کو بھی بہتر بنا رہی ہیں مزاری قائد پر حاضری بھی دی گورک ہل گرینڈ ریلی کا آغاز کل ہوگا ایونٹ میں ملک بھر سے بائیک رائیجرز شکر کریں گے ریلی کا مقصد گورک ہل کو پروموٹ کرنا ہے ڈرائیور کراچی سے ہیدر آباد اور پھر گورک ہل پہنچیں گے آرٹس کاؤنسل میں ثقافتی مینے کی رنگا رنگ تقریبات میوسک کا بھی ترکہ لگا آج بھی تین پروگرام ہوں گے رات آٹھ بجے جنریشن ٹونٹی فائد تیٹر پیش کیا جائے گا ساڑھے آٹھ بجے ویٹنگ فورٹ ٹرین پر پیش کیا جائے گا نو بجے رگز کی پرفارمنس ہوں گی جنوبی ایفریقہ نپال اور دیگر ممالک کے آرٹس بھی پرفارمن کریں گے غیر ملکی مصانفہ ہوپ نے پاکستانیوں کو مہمان نواز کرا دی دیا ڈرائیور کراچی ڈانس اکیٹ بھی آرس کاؤنسل بانی چاہوں نے اعلان کیا شہریوں کے لئے آرس کاؤنسل کے دروازی بغیر ٹکٹ کے کھلے ہیں عوامی خدمت میں انسان دوست پارٹی پیش پیش کلیفٹن ڈولمن مال اور سیویو کے اتراث سڑکوں کی مرمت جاری کیس منصور شیخ بولے کراچی والوں کے لئے کام کر رہی ہے سڑکی مرمت کرانا حکومت کا کام ہے بھیمپورا کے نوجوانوں کا احسن اقدام سبزیاں سستیداموں فاروق کنا شروع کر دی آلو سار پیاز وٹی مارٹر سو روپے کلو دستیاب پھنڈی دو سو کی بجے اکسو چارلیس روپے کلو دستیاب شہریوں کا اتمنان کا اصحاب نوجوانوں کے اقدام کو مشل راہ کرا دیا شہ میں سستے اتوار بازار بھی مہنگے ہوگے اشائے ضروریہ کی قیمتیں شہریوں کی قوتیں خرید سے باہر شہریوں کا اشیا مہنگے بلنے کا شکوا کہا غریب آبان کے لئے کہیں بھی سہولت موجود نہیں آج تک کبھی انتظامیاں نے پابلک کے لئے کچھ صحیح کیا ہے ایٹس کوائٹ امپوسیبل کہ انتظامیاں پابلک کے لئے کچھ کرے کبھی بھی نہیں دل کے عالمی دن پر آغا خان یورویسٹی و اسپتال کی زیرہ تمام سائیکل ریلی پانسو سزائے طلبہ دوکٹرز وارٹی بھی عملے کی شکر ریلی کارساز دالویاں شارہ فیصل سے ہوتے ہوئے آغا خان یورویسٹی پر اختتام پذیر ہوئی سولہ کلومیٹر ایلی کا مقصر دل کی بیماریوں سے بچنے کے لئے آگاہی فراہم کرنا تھا ہارٹ سرجن سورت فاتیمی بولے دل کی بیماریوں سے بچنے کے لئے ایکسرسائز بہت ضروری ہے یہ ہمارے سارے کنٹری کے لئے ایک میسیج ہے جس میں ہم کس طرح اپنے ہارٹس کو ہیلدی ریکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈیلی ایکسرسائز ہمارے ہارٹ کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے چار حرف لیے خوراک کے ضیا سے متعلق آگاہی کا دن روزانہ ایک کرب انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق خوراک کا ضیا دنیا کا ہر فرس علانہ 89 کلو گرام خوراک ضیا کرنے لگا سب سے زیادہ خوراک کا ضیا گھروں میں ہونے کا انکشاف عالمی ادارے کی رپورٹیں بڑے پیمانے پر خوراک کا سایا ہونا لمحہ فکریہ کرا کیا